ہلو اینڈ نمزکار دوستو سواگتہ آپ سبی کا راستان اسٹری اوفیسیل یوٹیوب چینل پر تو فرنس کیسے ہے آپ اور کیسی چل رہی ہے آپ کی تیاری امید ہے کہ جو آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اپنی جو ہے ڈریم جوب کے لیے تو فرنس آج ہم راستان کی پرمک منڈیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور وہ بھی جو دیان رکھنا آپ سبی کو پتا ہے کہ آپ کو تھمنیل سے بھی پتا چل گیا ہوگا ہم راستان کی جو پرمک پرمک منڈیاں ہیں ان کو اسی ویڈیو میں یاد کر کے جانے والے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے تو میں ابھی بول دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر جو آپ کمنٹ بوکس میں کچھ بھی لکھ کر جا سکتے ہیں تو بینہ کسی ٹائم ویسٹنگ کے شٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اور آستان پولیس پٹواری ہائی کوٹ ریٹ ان میں سے اگر آپ کوئی بھی تیاری کر رہے ہیں تو سیریسلی یہ ویڈیو آپ کے لیے دیفینیٹلی یوزفول ہے کیونکہ منڈیوں سے کئی بار کیوشن پوچھا جا چکا ہے اور زیادہ انتر ایگزامینر انہی ٹوپک کو دیکھتا ہے جہاں سے جو آپ کو زیادہ مطلب کٹھین لگتا ہے وہی ٹوپک سے کیوشن آتے ہیں تو دھیان رکھنا سب سے پہلے ہم بات کریں گے دھنیا منڈی کی جو کہاں ہے کوٹا میں ایسے تو یاد نہیں رہے گی کیونکہ بہت ساری منڈیاں ہیں تو اس کے لیے دیفینیٹلی آپ کو کرنا کیا ہے آپ یہ سوچو کہ کوٹا میں کتنے بڑے جو کوچنگ سینٹر ہے آئی آئی ٹی سینٹر ہے تو یہاں پر جو ہے کافی بڑی بڑی فیس بھی لگتی ہے جب لوگ یہاں پر پڑھنے آتے ہیں تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو کوٹا کے لوگ ہے وہ فیس لے لے کر دھنی ہو گئے کیا ہو گئے دھنی ہو گئے تو دھنی سے آپ کو یاد رکھنا ہے دھنیا منڈی جو کہاں ہے کوٹا میں تو یہ آپ جندگی بھر نہیں بھولو گے کیونکہ کوٹا میں سبھی کو پتا ہے کہ سکھ شانگری کہتے ہیں یہاں پر آئی آئی ٹی سیکٹر ہے کوچنگ ہے بڑے بڑے انسٹیٹوٹ ہے تو کافی فیس یہاں پر موٹی موٹی رکم آپ سے لی جاتی ہے اور یہ رکم لے کر یہ وہ کوچنگ والے کیا ہو گئے دھنی ہو گئے تو دھنی سے آپ کو جو ہے دھنیا منڈی جو کی کوٹا میں ہیں یہ آپ ایزلی لنک کر پاؤ گے آگے بات کریں جیرہ اور نمک دونوں ہی منڈی کہاں پر ہیں ناگور میں تو دھیان رکھنا جیرہ اور نمک جو ہے کہاں پر ہیں ناگور میں تو دھیان رکھنا جی سے آپ جو ہے جیرہ ہو گیا اور نا سے جو ہے نمک بھی کر لو اور نا سے ناگور بھی کر لو تو جیرہ اور نمک ان دونوں کے بینہ ہی جو ہے جینا کیا ہے جینا بیکار ہے اور مجھا نہیں آتا ہے تو جی سے جیرہ بھی کرلو نا سے نمک اور نا سے ناگور یہ ایک ورڈ سے آپ کو جو ہے جیرہ نمک ناگور تینوں یاد آ جائیں گے جینا ہے تو جیرہ اور نمک تو چھئیے ہی چاہیے تو اور جینا ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے ناگور جانا ہے تو جینا ورڈ سے جی سے جیرہ نا سے ناگور اور نمک دونوں یاد ہو جائیں گے اس کے بعد ہے لہسون منڈی جو کہ کہاں ہے بارہ میں تو دہاں رکھنا لہسون منڈی کہاں ہے بارہ میں تو لہسے آپ کو لہسون سے نکالنا ہے لہو ورڈ مالو آپ کرونا کا ٹائم ہے اور کہاں پر گئے بار گئے تو بار گئے تو پولیس والوں نے کیا نکال دیا آپ کا لہو نکال دیا تو دہاں رکھنا لہو کہاں پر آیا بار گئے تو آیا تو بار گئے تو بار سے ہو جائے گا بارہ تو لہسون منڈی کہاں ہو گئی ہماری تو ایزلی دیکھو کتنی اچھے ٹریک ہے اور میں اتنی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی ایکجام میں اگر لہسن منڈی پوچھ لیا نا تو آپ کو کرونا اور یہ باہر جانے والا اور لہو سارا میٹر یاد آ جائے گا کیونکہ وہاں پر چار اوپسن ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا صرف آپ کو جو ہے کلک کرنا ہے کہ کون سے اوپسن میں لہسن لہسن دکھتے ہی آپ کو لہو یاد آ جائے گا اور اتنی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے ہوگے نا تو آپ کا ایک کیونکہ تو صحیح ہونے والا ہے راستان پولیس کا ابھی ایکجام آ رہا ہے تو آپ جو ہے زیادہ تر میں جو ویڈیو ڈال رہا ہوں وہ ہارڈ ٹوپک سے ریلیٹڈ ڈال رہا ہوں جیسے میں نے سند سمپردائے پڑھا دیا آپ کو ٹریک سے ابو سن کروا دیئے پس ادھن کی نسلیں کروا دیئے سبھنکر کروا دیئے تو یہ جو ہے کافی اچھے ٹوپک ہے اور یہاں سے کیونکہ آپ کو ہر ٹوپک سے ایک ایک کیونکہ ملے گا اور ٹریک سے میں نے سبھی یاد کروایا ہے تو آپ جو ہے اگر وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم پیاز منڈی کی بات کریں گے جو کہاں ہیں الور میں ہیں پیاز منڈی کہاں ہیں الور سے اچھا پیاز سے آپ کو کیا نکالنا ہے پیار پیار ورڈ نکالنا ہے پیاز سے کیا نکالوگے پیار ورڈ نکالوگے اور پیار تو کس سے کرتے ہیں لور سے کس سے کرتے ہیں لور سے ہم کیا کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اب پیاز منڈی ہو جائے گی اے لور میں کہاں پر ہو جائے گی اے لور میں تو یہ بھی کوئی دکھت نہیں ہے اچھا پسپ منڈی ہے تو اس میں تو جو ہے خود نام بھی مل جائے گا آپ کو پسپ سے پسپ پھر آپ کو کر لگا دینا کوئی دکت نہیں پسپ کائیں پسکر میں اسی ورڈ میں آپ کو جو ہے اتر مل رہا ہے اس کے بعد اون آپ کو پتا ہے اون منڈی کائیں بکانیر میں اون منڈی کائیں بکانیر میں اور یہ ایش ہے کی سب سے بڑی اون کی منڈی ہے تو دھان رکھنا اون ہے وہ جو ہے ابھی جو الگ الگ جو ہے جیکٹ آنے لگے ہیں پہلے ہم جو اون کے سویٹریں وغیرہ جو ہے پہنتے تھے لیکن جو ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اون بکتا ہی نہیں ہے یعنی اون بکا ہی نہیں تو آپ کیا کروگے اون بکا ہی نہیں تو اون سے اون اور بکا نہیں سے بکانیر ہو جائے گا ویسے بھی آپ کو تو یاد ہوگا کہ ایشیا کی سب سے بڑی اون کی منڈی ویسے بھی بکانیر میں ہے تو یہ منڈی تو آپ کو یاد ہونی چاہیے اچھا بکانیر میں ایک اور منڈی ہے وہ بھی آپ دھیان رکھ لینا مونگ فلی کی منڈی ہے یہ بھی کافی پرشد ہے راستان میں مونگ فلی کی جو پرشد منڈی ہے وہ بھی وکا نئر میں ہی ہیں اور جو وکا نئر میں ہی ایک تحصیل آتی ہے لونکرنسر لونکرنسر کو کیا کہتے ہیں لونکرنسر کو کہتے ہیں راستان کا راز کورٹ بیسے راز کورٹ تو تو دیان رکھنا گزرات میں ہے لیکن جو ہے راستان کا راز کورٹ ہے وہ وکا نئر کی ایک تحصیل ہے لونکرنسر اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر Billi اتبادن کے قارن اسے جو ہے راز کوٹ کی سنگیہ دی گئی اور لون کا انصر میں یہ کھارے پانی کے جھیل بھی ہے لون کا انصر جھیل کے نام سے جسے جانا جاتا ہے لیکن ورطمان میں یہاں پر نمک اتبادن بند ہے لیکن آپ کو اتنا ڈیپ لی نہیں جانا ہے میں ویسے پڑھانا چاہوں تو آپ کو ایک ٹوپک سے ایک گھنڈا نکال سکتا ہوں لیکن ویسا میرا کوئی موٹیو نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ گیان آپ کو بھی آتا ہے لیکن جو ہے میرا موٹیو یہی کہ میں آپ کو ساری میرس کے منڈی یاد کروا دوں اچھا جو ہے ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لو اور جو ہے بیل آئیکن ضرور پریس کر دو تاکہ جب بھی میں آپ کو ویڈیو ڈالوں نا تو آپ کو پروپر ٹائم پر نوٹیفیکیسن مل سکے اور آپ جو ہے ان ویڈیو کا لاب اٹھا پائے اور آپ کے ایک جام میں اگر ایک کیوسن بھی میرے ویڈیو سے صحیح ہوتا ہے نا تو وہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ ایک کیوسن آپ کی جو ہے میریٹ بنا بھی سکتا اور بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کی میریٹ بن گئی تو آپ کا کریئر تو ڈیفینیٹلی بن ہی جائے گا تو وہیں آپ کو ٹیلیگرام کی لنک ہے وہ ڈسکرپسن میں مل جائے گی جہاں سے آپ پیڈیف نوٹس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دھیان رکھنا اور جو ہے آپ کو راستان جلہ درشن پڑھنا ہے تو سمپون تیتی جلوں کا دن کرنا ہے تو آپ جو ہے ہماری جلہ درشن نام سے ایک پلی لسٹ مل جائے گی آپ کو اس چینل پر وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر سمپون تیتی جلوں کا دن بھی کر سکتے ہیں بات کریں آگے ہے میرچ منڈی تو یہ میرچ منڈی کہاں ہے ٹونک ڈسٹک میں تو دھیان رکھنا میرچ منڈی کہاں ہے ٹونک ڈسٹک اچھا بات کریں میرچ منڈی تو دھیان رکھنا میرچ اور نمبو کا کیا کرتے ہیں ٹونک کا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جو ہے دکان کے بہار یا جو ہے گاڑی میں کیا لٹکاتے ہیں میرچ اور نمبو لٹکاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ٹونک کا کرتے ہیں تو ٹونک سے آپ کو یاد آ جائے گا ٹونک میں ٹونک میں کیا ہوتا ہے میرچ ٹونک کا ہوتا ہے اچھا آپ جو ہے لائک سے اور سبسکرائب تو کری دوگے کیونکہ میں اتنی میند کر رہا ہوں تو آپ جو ہے اتنا تو کریں سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے اسوے گندہ منڈی تو اسوے گندہ منڈی کھا ہے جالا وارڈ میں کونسے وارڈ میں ہے جالا وارڈ میں کونسی منڈی ہے اسوے گندہ اچھا اسوے سے آپ کو اسوے کا مطلب کیا ہوتا ہے گوڑا ہوتا ہے گوڑا اور گندہ سے کیا ہے کہ گوڑا ہمارا کیا ہو گیا گندہ ہو گیا تو گوڑا گندہ ہے تو اسے کیا کرو گے ساپ تو کرنا ہی پڑے گا تو ساپ کس سے کریں گے جاڑو سے تو جالاوارڈ سے ہم کیا نکالیں گے جاڑو سے کیا ہے اسوے گندہ ہے تو اسے ساپ کریں گے تو یہ ایزلی ہو جائے گا دیکھ لو اسوے سے گوڑا گندہ سے گندہ ہے اور جالاوارڈ تو یہ جو ہے جالاوارڈ سے جاڑو ورڈ نکالو جاڑو ورڈ نکالو گے تو کوئی دکت نہیں ہے اسوے گندہ کو ساپ کر دیں گے اس کے بعد یہ اسب گول کی تو بہت ساندار ٹریق ہے جو کی جالور میں دھیان رکھنا اس سب گول سے آپ کو ورڈ نکالنا ہے اسک کونسا اسک ورڈ نکالنا ہے اسک اسک کس نے کیا تھا تو زالور کے کون تھے برم دیو اور برم دیو کے ساتھ اسک کس نے کیا تھا علاؤدین کھلزی کی پتری فیروزہ نے تو وہ آپ کو اس طرح سے آپ جو ہے ٹریک نکال کر یاد کر سکتے ہیں کہ زالور میں تو اسک ہوا تھا کہ ان کے ساتھ فیروزہ اور جو ہے برم دیو کے مدی برم دیو اور جو ہے فیروزہ کے مدی تو جو ہے فیروزہ تھی ایکے کی پتری رازپود تھے ورمدیو انہوں نے منع کر دیا پھر وہ اپنے اتیاس میں پڑھا ہوگا لیکن جو آپ کو اس کروانا ہے جالور میں بس جو ہے جالور میں اس کروانا ہوگے تو اس سب گول کی منڈی بھی جالور میں اوٹومیٹک آ ہی جائے گی اس کے بعد ہے امرود کی منڈی تو امرود کی منڈی کا ہے سوائی مادوپور میں دھیان رکھنا ہے امرود کی منڈی یعنی امرود سے آپ کو یاد کرنا ہے سب سے مٹھا فل کون سا ہے امرود ہے تو جب آپ امرود کھاؤگے تو سب سے مٹھا فل کون سا آئے گا جو ہے سب سے مٹھا فل تو ہے امرود اور جب آپ اسے کھاؤگے تو آپ کا ہوگا سب سے مٹھا پل تو سب سے مٹھا فل ایس ایم سے ہو جائے گا سوائی مادوپور تو یہ اس پرکار سے آپ یاد کر سکتے ہیں سب سے مٹھا فل تو آپ کا ہو گیا سب سے مٹھا پل تو یہ سوائی مادوپور ایس ایم سے سوائی مادوپور تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ ٹرک کیسی لگی اور آپ کو کتنے پرتیس میں یقین مانتا ہوں کہ آپ کو ہنڈریٹ جتنی بھی میں نے منڈیاں پڑھائی اگر وہاں سے ایک سنگل کیسن بھی آتا ہے تو آپ کا کوئی باپ کسی کا غلط نہیں کروا سکتا تو ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے دھنیواد باقی جو ہے پڑھتے رہیے اور اپنے ہارڈ ورک پر جو ہے فوکس کیجئے کہ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دوں ابھی جو ہے تیس جو ہے پینتیس چھتیس دن بڑے ہیں کافی ہوتے ہیں اتنے بھی جو ہے کافی ہوتے ہیں لیکن جو ہے آپ ہر دن کو جو ہے جو آخری مان کر تیاری کرو گے نا تو اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے ویسے کچھ لوگوں کے مضبوریاں ہیں میں جانتا ہوں لیکن جو ہے آپ کو جو ہے پڑھنا تو پڑھے گا کیونکہ آپ نہیں پڑھو گے تو ابھی جو ہے مان لو آپ کیونکہ دو دو سال لگا رہے ہیں گورمنٹ جو ہے بھرتی کروانے میں تو ایسے کیسے چلے گا کیونکہ ہماری جو ہے ایج نکلتی جا رہی ہے باقی اپنی جو ہے رائے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور رکھے گا باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹیلیگرام کے لینک ڈسکرپسن میں دے دی گئی ہے اور وہیں راستان جلہ درسن تو پڑھنا ہے تو اس کی پلے لیسٹ بھی اس چینل پر مل جائے گی باقی آپ کو جو ہے راستان کے آبوسن سمپردہ راستان کے سبھانکر ان سب کی ٹرکس دیکھنی ہے تو آپ جو ہے ہماری جو ہے چینل پر ویجٹ کر کے وہاں پر آپ کو کنٹینیو سٹارٹنگ میں یہ تین چار ویڈیو مل جائیں گے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ ٹوپک بھی کلیر کر سکتے ہیں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹرک کے ساتھ تب تک جو ہے خوش رہی ہے پڑھتے رہی ہے مست رہی ہے جہنت جے بھارت